اسلام علیکم احبان اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے کہ ورچول مشین کیا ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے سیٹ اپ کرتے اور اس کی ایک ہے کنفیگریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ کرتے سب سے پہلے تو اگر آپ کہیں پہ ہوسٹنگ وغیرہ لیتے ہیں کوئی وی پی ایس ہوسٹنگ لے رہے ہیں یا کوئی دیڈکیٹیڈ ہوسٹنگ لے رہے ہیں یا کوئی کسی بھی طرح کی ہوسٹنگ لے رہے ہیں تو وہاں آپ کو ایک چیز دیکھنے کی ملتی ہے اس طریقے سے بلکل بھی نہیں ہوتا اس کے اندر ایک سرور لے لیتے ہیں اب اس میں ہو سکتا ہے کہ کمپنی جتنی مرضی چاہے ریم لگا لے جتنی مرضی چاہے اس میں سرور لگا لے مرضی چاہے اس کے اندر کور کے سی پیو لگا لے پھر ان کو وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اب میں نے اگر بائے کرنی ہے تو اب مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا کمپنی جس کے اندر چھے کور ہیں اور اس کے اندر سولہ جی بی ریم ہے اس میں ایسا کارکتے ہیں تاکہ وہ آگے اپنا کسٹمر یا بزنس اگر آپ سٹارٹ کر سکے بزنس کے علاوہ بھی اور بھی اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں ایک ہی کمپیٹر کو ملٹیپل کمپیٹر میں ڈیوائیڈ کر کے تو اب آگے چلتے ہیں کہ پروسیسر میں آپ کو دکھا تو کس طریقے کے ہوتے ہیں یہ پروسیسر ہیں اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں لیکن جو مین ہے وہ ایم ڈ ہے لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ایم ڈ نظر آ رہا ہے رائٹ سائٹ پہ جو انٹل کے اسی ہون پروسیسر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لسٹ میں کہ پہلا جو ایم ڈ کا پروسیسر اس میں سکسٹی فور کورز ہیں اور نیچے ایسے کرتے کرتے ہیں آپ یہاں پہ جا کے سکسٹین کور ہوتے ہیں تھرٹی ٹو تھریڈز ہوتے ہیں جتنے مرضی چائیں کور میں آپ ڈیوائیڈ کر لیں اور اتنے ہی اپریٹنگ سسٹم ہوں گے اور جتنی جی بھی ریم اس میں لگی ہوگی وہ آپ اس ریم کو بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ سارا اس طریقے سے کر کی ہے یہ سپیشل سرورز پروسیسر ہوتے جو کہ ملٹیپل جس میں زیادہ کورز ہوتے ہیں اور آپ ملٹیپل سسٹمز کے اندر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک ہی کمپیوٹر کو اب آ جاتا ہے کہ ویرچوال مشین ہوتی کی ہے ویرچوال مشین جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے کمپیوٹر کو ڈیوائیڈ کرتی ہے اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ کمپیوٹر ایک ہی ہوتا ہے فیزیکل اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کافی سارے کمپیوٹر سکند ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہے گئے گیسٹ کمپیوٹر کہتے ہیں اس کو ایک کمپیوٹر کے پر بہت سارے کمپیوٹر چل رہے ہیں اور اس کے اوپر جو اپریٹنگ سسٹم ہے ونڈوز ہو سکتی ہے یا نہیں سو سکتی ہے اس کو لگتا ہے کہ میں ایک پورا کمپیوٹر ہوں اور حالکہ ہم نے جو فیزیکل کمپیوٹر ہے آپ کے جو گھر میں پڑا ہوا یہاں کہیں بھی ہے اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے سسٹم کے اندر اور وہ سسٹم ایک ہائپرو وائزر منیٹر کرتا ہے یعنی کہ چیک کرتا ہے کہ کس کو کتنی جی بی ریم دینی ہے میں نے کس کو کتنے کور دینے ہے کس کو کتنے کیا وسلم کو دینیمیکلی کے ورڈ بھوتے ہیں ہمیں کیونکہ دینیمیکلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر میرا چھے کور کا پروسیس اور میں نے دو حصو میں کیا ہے یعنی کہ تین تین کور جو ہیں وہ میں نے دونوں سسٹم کو دیئے میں ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک سسٹم میرا چار کور لے تو میں یہ کرتا ہوں کہ ایک سسٹم سے ایک کور کم کر کے یعنی کہ اس کو دو کور کر دوں گا اور ایک کور جو ہے وہ اپنا دوسرے سسٹم کو سائن کر دوں گا جس کو اس کو ضرورت ہے تو اس ماشین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ وہیں اپریٹ کرتے رہے گی بس یہ ہوگا کہ اس کو کور کاما سائن ہوں تیسرا پوائنٹ ہے ورچولیزیشن ایمیلیشن آف کمپیوٹر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے ایک ورچول ماشین بنائی ہوئی ہے جس کو آپ نے دو کور دیئے میں ٹھیک ہے تو اب اس کو لگے گا ورچول ماشین کو یہی کہ اس سی پیو میں دو کور تھے حالانکہ اس میں تین ہو سکتے ہیں یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو وہ اس نے ہی کور کو یوز کرے گا اسے زیادہ کبھی بھی کور یوز نہیں ہوں گے اور اس کا کور فائدہ ہوگا کہ وہ کور جو یوز کر رہا ہے وہ تب یوز کرے گا جب اس کو ضرورت ہوگی یعنی کہ آپ کا مثال کا دور پر کمپیوٹر آئیڈل پر ہے اس پر کوئی کور نہیں لگتا تو وہ نہیں یوز کرے گا اس کو جب اس کو ضرورت پڑے گی کوئی ہیوی لورڈ آئے گا اس پر ہو تب یوز کرے گا اس کو جیسے ویڈیو ایڈٹنگ کرتے ہیں پھر آجاتا ہے depend on hypervisor یہ سب سے زیادہ اہم پوائنٹ ہے کہ ورک کیسے کرتا ہے یہ main hypervisor اس کے ہو کہتا ہے hypervisor دو قسم کے ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کیا ہوتے ہیں hypervisor جو ہے وہ ورچول ماشین مینجر ہوتا ہے یعنی کہ اس کو سارا arrangement کرنا سارا ہے وہ اس کو چلانا پھر اس کو بتانا کہ آپ کے یہ اتنے اتنے core ہیں یہ یہ آپ نے یوز کرنا اتنا processor یوز کرنا اتنا graphic card لینا اور یہ storage آپ کی ہوگی جو سارا کچھ یہ بتایا گا وہ hypervisor یعنی منجر جیسے ٹھیک ہے تو hypervisor جو ہے main یہ اس کو hyperV بھی کہتے ہیں اس کو اکثر اور hyperV میرے خیال سے Microsoft Windows کے اندر استعمال ہوتی ہے پھر آجاتا ہے bare metal hypervisor اور hosted hypervisor یہ دو بہت اہم پوائنٹ ہیں یہ جو ہے hypervisor کے قسم یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ابھی آگے بھی میں آپ کو اس کو پورا explain کروں گا تو bare metal hypervisor یوں ہوتا ہے کہ جو hardware مثال کے طور پر میرا computer اس پہ میں کوئی operating system نہیں کروں گا میں direct hypervisor install کروں گا اس hypervisor سے میں virtual machines بناوں گا اور ان کے اوپر operating system install کروں گا اور hosted hypervisor یہ ہوتا ہے کہ میرے computer میں جیسے آپ ویڈیو دیکھ رہے اگر اپنے computer پہ تو آپ کے computer پہ windows install ہے تو آپ اس windows کے اوپر hypervisor install کریں گے اور hypervisor ایسے software جیسے آپ جیسے premier pro install اس طریقے سے software install کریں گے اور اس کے اوپر operating systems لائیں گے ٹھیک ہے ایک یہ ہوگئی یہ دو اب یہ بلکل یہی سیمپل سیز کی بات ہے کہ bare metal میں direct آپ کے hardware پہ چلتے ہیں operating system نہیں ہوتا پھر operating systems جو ہے وہ آپ کے virtual machine پہ چلتے ہیں اور hostings اوپر hypervisor ہوتا ہے یہ آپ کے windows کے اوپر یا کسی بھی linux آپ use کریں اس کو پر install ہوتا اور وہاں سے آپ اس کو use کرتے ہیں جو آگے ہم اپنے linux سیریز میں install بھی کریں گے پھر as a widely using cloud computing اب cloud computing میں اس کا کیا استعمال ہے cloud computing میں ہوتا ہے بہت سارے computers ساتھ connect ہوتے اور ان ہی کو آپ use کرتے ہیں جیسے آپ کے screen پہ آرہی یہ data center ہو سکتے جہاں سارے computing ہوتی اور یہ سارا servers استعمال ہوتے ہیں سارے servers ہیں ان servers کے اوپر hardware ہوگی جاری بات ہو ڈیوائیڈ ہوگی وہ بھی working وغیرہ جو کر رہے ہوں گے پھر آجاتا ہے کہ cost effective جیسے میں آپ کو بتایا تھا شروع میں ایک core processor ایک 2GB RAM اور یہ بار بار الگ computer لینے کے آپ کو ضرورت نہیں آپ ایک server لگائیں اس ہی بار 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 آپ نئے سسٹم لانے کے ضرورت نہیں آپ data center کمپیوٹر سے بھرنے کے سمپل خواب ہو جاتا ہے اگر یہ آجاتا میرے سسٹم خراب ہو سکتا ہے تو آپ یوں کرتے ہیں کہ ایک virtual machine create کرتے ہیں ورشل machine کے اوپر testing کرتے اگر خراب ہوگئی تو virtual machine خراب ہوگیا پھر اس کو delete کر دوبارہ create کر لیں پھر اس کے بعد spread workload جتنا بھی virtual machine جو آپ جتنی install ہوگی آپ 4 system کے اوپر virtual machine تو آپ workload جب اس کے درمیان divide ہوگا سارا اس کے سب سے اچھی مثال یہ دے سکتے ہیں کہ ایسے servers ہوتے جن کے اوپر 1000 terabyte کی storage ہوتی ہے 1000 terabyte کی ایک hard drive نہیں ہوگی multiple hard drives ہوتی multiple hard پھر ایسے types of virtual machine virtual machine کی کس طرح کی ہوتی ہیں virtual machine آپ بنانے چاہتے مثال میں اگر windows بنانی window والی بنا سکتا ہوں اگر اگر ubuntu بنانی ubuntu والی کر سکتا آر klinux والی کر سکتا ہوں android virtual machine بھی اندروائیڈ virtual machine کا یہ مطلب نہیں ہے وائل بنا رہا ہوتا وہ virtual machine اندروائیڈ virtual machine اس میں android چاہ رہا ہوتا ہے جو پائتھن ویرچول والا python operating system آپ سوچ رہوں کے نہیں اور جاوا بھی operating system نہیں یہ والا dockers کے لئے اس کی example ہم دیں گے dockers میں containers ہوتے اندر آپ انسٹال کی ہوتے software ضرور وائزر کی example ہے یہ آپ کرتے ہیں وی ایم وی سفیر بھی ایک ہے جو کے متبادل ہے وی ایم وی ایس ایک ساکس آئی اب یہ ہائپرو وائزر کے کتنی ٹائپز ہوتے ہیں ہائپرو وائزر جو چار قسم کے ہیں جو left والے دو ہیں یہ bear metal اور right والے جو آپ جو سیٹ اپ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا باقی یہ آپ کی جو main operating system اس میں نہیں ہوتا آپ direct اپنے system پر اس کو انسٹال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پائکرو سافت ہائپرو وی ہوتا ہے جو پہلے سا پر انسٹال ہوتا ہے وائی ویم ورک سٹیشن ورچول باکس انسٹال کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی یہ پہلے سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے کرنا یہ پہلے اپنی بائیوز میں جانا وہاں سے جا کے آپ اپنے وی کو ایکٹیویٹ کرنا اس کے بعد اپنے پی سی میں آنا ہے اور یہاں پہ آکے آپ نے وینڈوز فیچر آن آف اس کو اپن کرنا اور ایکٹیویٹ کرنا کے بعد اپنی وینڈو کو ریسٹارٹ کرنا اس کے بعد ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ جیسے ویم ویرک سٹیشن اور ویرچول باکس استعمال کرتے اسی طریقے سے آئی پر وی مینجر کو اپن کرنا وہاں سے جا کے اپنے اپنی ویرچول وغیرے یا اس کے اوپر وینڈوز سلانا چاہتے وہ انسال کر سکتے دیول بوٹ ویرچول مشین میں کیا چلا سکتے ہیں اور وہ سارے آپ کے ریسورس لے گئے لیکن ویرچول مشین میں یہ فرق ہے کہ ویرچول مشین آپ کے سارے اپریٹنگ سسٹم چلائے گی اور کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے ریسورس دیوائیڈ کیے میں تو سارے ریسورس جو آپ کے ساتھ جی تو اس ویڈیو کیلئے اتنا صحیح اب آگے نیکس کنٹینو کریں گے